نیا پاکستان تو آغاز کریں گے کسی بری خبر کے ساتھ نہیں پوزیٹیو اور اچھی خبریں اچھی ویل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے جناب تو پنجاب والے جو ہیں وہ ہو جائیں خوش کیونکہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے وہ اب کافی حد تک رنگ لے آئی ہے تو خبریں جناب موصول یہ ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کوویڈ وائرس یعنی کہ کرونا جو لوک ڈاؤن ہے اس کے حوالے سے اب نرمی سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ لے لیا گیا ہے بقائدہ نوٹفیکیشن بھی اس حوالے سے جاری کر لیا گیا اور اس کی ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ذرا پنجاب سے جو باہر والے ہمارے جو دیگر جسوبے ہیں وہاں پر بھی میں چاہوں گی کہ یہ آواز پہنچے کہ چونکہ ایسو پیز جو بتائے گے گورنٹ کا کام ہے صرف بتا دینا کہ بھے یہ ایسو پیز ہیں آپ لوگوں نے اس طرح سے فالو کرنے ہیں پنجاب میں بہترین مظاہرہ کیا گیا ان ایسو پیز کو فالو کیا گیا اور اس کے بعد جو شرائے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی کام ہو گئے 15% پر آ چکی ہے یاسمین راشد کہتی ہے میڈیا پر آ کے کل ان کی ایک بڑی طویل پریس کانفرنس بھی ہوئی نیوز میڈیا پر آئی میں نے خود ان کی پریس کانفرنس سنی اور انہوں نے جو نمبر بتائے 696 کیسز جو ہیں وہ کل تک سامنے آئے تھے ایک دن کے and she said کہ یہ سب سے کم نمبر ہے جو اب تک کوویڈ کی وجہ سے جو سامنے آیا ہے so ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں چیزیں نوملائز اب ہونا شروع ہو چکی ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے وائرس ختم ہو گئے وائرس is still there تو جناب اب 26 ازلا میں جو سومنگ پولز ہیں جو پارکس ہیں وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ترجمان پنجاب کے مطابق حکومت کے مطابق جو وزیلہ پنجاب سردار عثمان مزدار ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ جیسے ہی اس کی منظوری ہوگی فوری طور پر جو پارکس ہیں اور جو سومنگ پولز ہیں یا جو وارٹر سپورٹس ایکٹیوٹی ہیں ان کو اوپن کر دیا جائے اس میں نرمی برتی جائے جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے جو سیکیٹری صحت منجاب سارا اسلام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں نرمی تو برتی جا رہی ہے لاکڈاؤن میں لیکن جتنے بھی ایس اوپیز ہیں اس میں نرمی نہیں برتی جائے گی وہ وہی پر ہیں اس میں سختی کی جائے گی یعنی کہ ہم لوگ نیو نورمل کی طرف تو تھوڑا سب جانا شروع ہو رہی ہیں واپس ریسٹورانٹس بھی کھل رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آؤٹڈور ایکٹیوٹیز اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں لیکن وہاں پر جو ماسک پہننا ہے یا جو فاصلہ منٹین کرنا ہے اس پر کسی قسم کا بھی کوئی کنسیشن نہیں ہوگی بلکہ سختی سے جو ہے وہ ایسے شخص کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جو ایس اوپیز کی پابندی نہیں کرے گا ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو سینماز ہیں اور جو تھیٹرز ہیں اس پر جو ہے پابندی رہے گی وہ بند ہیں تحال اس حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تمام جو کمرشل نکلو حرکت ہے وہ رات آٹھ بچے تک ہی رہے گی اس کے بعد اس پر پابندی ہوگی میں نے ابھی دیکھا ریسنٹ ہی میری observation میں آیا جب میں باہرک سے رات کو نکلی تو میں نے دیکھا کہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی جو آؤٹڈور ایکٹیوٹی ہے جو ڈائننگ ہے وہاں پر لوگ اب ذرا جا رہے ہیں بیٹھے ہیں تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے پھر سے لاپرواہی کی تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہمارے پیاروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اچھا موسم بھی تھوڑا سا اس طرح ہے کہ ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں فلو میں گلہ خانسی میں ویسے بھی ذرا اب بہتری آ رہی ہے تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے کہ ہم نے کوویٹ کو اس پر کور کر لیا لیکن جہاں پر موسم یا اس طرح کراچی کے بارے میں کراچی میں ابھی نزلہ زکام اور خانسی وغیرہ ویسے ہی جو سیزنل ہے وہ بھی زیادہ ہے تو جب سیزنل بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی جو کوویٹ ہے وہ سپریڈ ہونے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو احتیاط رکھنی ہے جب تک وائرس ہے اچھا جی جناب ایک اور یہاں پہ میں آپ کو خبر بتانا چاہوں اچھی خبر اب یہ اچھی خبر ہے یا اب یہ بڑی خبر ہے یہ اب آپ نے تیہ کرنا ہے کہ آپ اس خبر کو کیسے لیتے ہیں بہرحال جناب یہ خبر ہے تمام سٹوڈنس کے لیے اور سپیشلی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ماں کے لیے کیونکہ جہاں پر ہم سب نے بہت ٹاف ٹائم دیکھا ہے سٹوڈنس دیڑ دو سال تک ان کی سکولنگ کا ان کی کلاسز کا ان کی پڑھائی کا جتنا نقصان ہوئے وہاں پر ماں کی محنت کو سلام پیش میں کرتی ہوں اور سپیشلی ان ماں کو جن کے بچے سکول گوئیں گے اور تین چار بچے ہیں اچھا یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نبیحہ بات کرتی ہے کہ جن کے تین چار بچے ہیں بھئی ایک بچے والی جس کا ایک بچے ہے ماں تو وہ بھی سٹرگل کر رہی ہے but trust me کہ جن کے تین چار بچے ہیں اور ان تین چار بچوں کا الگ سے سٹ اپ کر کے دینا آن لائن کلاسز کا اور ماں کا اس ٹائم پہ گھر بھی سنبھالنا دیکھنا اور چاروں بچوں کو دیکھنا you know it's a very tough task تو جناب اب ان ماں کو بھی ہم جہاں تھوڑی سی ریلیف کی خبر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں سپیشلی ٹینتھ کلاس کی اور جو ٹویلتھ کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں کہ ان کے لیے تعلیمی ادارے کھولے جا رہی ہیں اور اس کی بھی اگین وجہ وہی ہے کہ پھر کووٹ پر ابھی جو ہے وہ قابو پایا جا رہا ہے تو جناب اس حوالے سے طلبہ کو جو پچاس فیصد حاضری ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا یعنی کہ ایک دن چھوٹی ہوگی اور ایک دن سکول یا کالج جانا ہوگا اور نسی او سینے لاہور سمیت تمام ازلامیں جو صرف ٹینتھ کلاس ہے اور جو ٹویلتھ کلاس ہے کیونکہ امپورٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ ان کی سٹڈی کسی بھی جان سے کومپرومائز نہیں ہو سکتی ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹینتھ کے بعد آگے جانا کالج میں اور ٹویلتھ کے بعد تو ایسے میں یہ اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن اگین کے تمام جو ایس اوپیز ہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا اس کے تحت ہی بچے جو ہیں وہ سکول جائیں گے اور مراد راز جو ہیں صبح وزیر تعلیم انہوں نے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا پیغام جاری کیا انہوں نے ٹویٹ کی کہ اکتیس جو ہے کہ جو فیصلہ ہے یہ دہم اور بارمی جماعتی کلاسز کے لیے تو جناب گوڈ لک بیسٹ وشیس سارے سٹوڈنس کو جناب دل لگا کر پڑے اور اچھے سے گریڈ حاصل کریں اب پرموشن نہیں ہوگی اب آپ کو محنت سے اپنے ریزلٹ خود خاصل کرنا ہوں گے اچھا جی اب ذرا چلتے ہیں تھوڑی سی سوشل میڈیا کی سٹوریز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں ہمارے بہت سارے اکٹرز اور اکٹرسز ان کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں کہیں پر بات ہو آتف اسلم کی یا علی زفر کی یہ ہمارے ایسٹ ہیں آج کے یہ یونگ ٹالنٹ ہے پاکستان کی جو یوت ہے وہ آتف اسلم کو پسند کرتی ہے علی زفر کو دیکھتی ہے اگر کوئی گلوکاری کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی ڈراما میں آنا چاہتا ہے کوئی ایکٹنگ کرنا چاہتا ہے کوئی موٹل بننا چاہتا ہے تو ہمارے جو یانگسٹرز ایکٹرز ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ٹک ٹاک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنا ٹالنٹ دکھاتے بھی ہیں ایکٹنگ سکلز اپنے دکھاتے ہیں لپسنگ کرنا اس نور نیزی ٹاسک تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہمیں ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف کام کرتے ہوئے ایسے میں بہت سارے لوگ پبلک اٹینشن حاصل کر جاتے ہیں سینٹر اوپ اٹینشن بن جاتے ہیں اب یہ حال ہی میں ایک خاتون ہے جن کی آپ تصویر بھی اس وقت کلوین سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کو بڑی جناب شہرت ملی ہے خاصی داد انہوں نے سمیٹھی ہے کس وجہ سے یہ مشہور ہوئی ہے مشہوری کی ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ریزاملنس ہے وہ ایمن خان سے بہت زیادہ ملتی ہے تو جو ایمن خان کے مددہ ہیں وہ حیران ہو گئے ہیں کہ ان میں سے ایمن کون ہے تو ابھی آپ بھی یہ پچھر پر تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان میں سے ایمن ریڈ ریس میں ہیں یا آپ کو پپل ریس میں دکھائی دیں کیونکہ جب میں نے پرس ٹرم پچھر دیکھی تو میرے لئے بھی پہچانا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو گیا تھا کہ بھئی واقعی ان میں سے ایمن کون ہے تو جو سوشل میڈیا پر جو یوزرز ہیں وہ بھی حیران ہو گئے ہیں اور بڑا پسند کر رہے ہیں اچھا جی ان خاتون کا جو نام ہے وہ مناحل ہے تو مناحل منال اور ایمن جو کہ دونوں ٹوینز ہیں تو ان کی جو سائٹ پوسٹ تو بھئی ہنڈر پرسن مجھے ریزاملنس لگ رہی ہے سامنے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آنکھیں اور جو ماسک پہنا ہوئے تو بہت حد تک ریزامل کرتی ہیں تو جناب یہ تو تھی مناحل جو کہ آج کل بڑی چرچہ میں ہیں اور بڑی باتچیت ان کی ہو رہی ہے ایک اور خبر ہم ذرا شیئر کرتے ہیں جہاں پر ہم نے آپ سے مزہدار اور اچھی خبریں شیئر کی ہیں کوویٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے وہاں پر اب ایک تھوڑی سی ایسی خبر ہے جس پر آپ کو ذرا دل تھام کر بیٹھنا پڑے گا ایم شور آپ نے نیوز میں بھی دیکھی ہوگی تو ہم آپ کو خبر سناتے چلتے ہیں وہی مہنگائی کا توفان جہاں پر آیا ہوا ہے اور ہم سب لوگوں پر آیا ہوا ہے تو وہاں پر ایک اور مہنگائی میں جناب جو قیمتیں ہیں پیٹرولی مسنوات کی اس میں جو اضافہ ہے اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے یکم جون سے یعنی کہ کل سے جو ہے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ بہتری آ جائے پیٹرول کی قیمت مہنگی نہ ہو ڈیزل کی قیمت میں چار روپے تیس فیسے فی لٹر اضافے کی تجویز آئی ہے یہ تجویز سامنے آ چکی ہے کل اس پر جو ہے وہ اطلاق ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھی پیٹرول اور مٹی کے تیل کی قیمت میں اگر اضافہ ہوا جس کے چانسز کم دکھائی دے رہے ہیں اگر اضافہ ہوا تو وہ بہت ہی کم اضافہ ہوگا اور جناب جو Oil and Gas Regulatory Authority ہے انہوں نے یہ سمری یا کمجیون سے پیٹرولیم مسنوات میں رد و بدل کے لیے بھیجی ہے دل آپ نے اپنا مایوس نہیں ہونے یا بلکل بھی جہاں پر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں وہاں پر کچھ چیزیں سستی بھی ہو جاتی ہیں اس تفان مہنگائی کے تفان کے ساتھ سجناب ہم تمام لوگ ساتھ ساتھ ہیں آچھا جی اب جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے اپ ڈیٹ کیا تھا کوئٹ کی خبروں سے متعلق اور جہاں پر ایک سکھ کا سانس ایک ریلیف ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہونے والے میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسی خبریں سپریٹ کی جاتی ہیں ایسی باتیں پھیلائے جاتی ہیں جس سے لوگوں میں خوف کی لہر پھیل جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کل ہی میں ٹریول کری تھی ایک جگہ پہ ایک ڈرائیور تھا میرے ساتھ اور اس سے جب میں اور میری کازن ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم گاڑی میں پیچھے بیٹھے یہ دسکس کریں کہ کب جانے تو ایسی بھی ہی ڈرائیور اس کی عادت ہے کہ وہ انٹرپٹ کرے بٹ ہی انٹرپٹے اور ہی سیڈ کہ میم آپ نے وہ خبر سنی ہے وہ جو فرانسی سائنٹس نے بولا کہ واکسینیشن لگوانے کے بعد دو سال میں دنیا ختم ہو جائے گی اور جن جن لوگوں نے واکسینیشن لگوائی ہے وہ ایکسپائر ہو جائیں گے وہ مر جائیں گے تو بھئی مجھے تو بڑا خوف آ گیا ہے مجھے ہسی بھی آئی اس کے بعد پھر اس کو سمجھانا بھی پڑا پھر اس کو سمجھایا اس کو سمجھ آ بھی گئی پوری بات لیکن یہاں پر جتنے لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں جہاں جہاں پہ آواز جاری ہے جب آپ یہ جھوٹی خبر ہے اس خبر میں کوئی سچائنی ہے ہمارے ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی نیو پاکستان میں ہمارے فرس سیگمنٹ میں ڈاکٹر جاوید اکرم نے بولا کہ he knows this scientist جو فرانسی سی سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر ہمارے جاوید اکرم ان کے کانٹاکٹ میں ہے and he said کہ میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے کہ تمام کونہ ویکس لینے والے افراد دو سال کے اندر انتقال کر جائیں گے تو ایسی جالی اور جو جھوٹی خبریں ہیں ان کو پلیز سپریڈ مت کیجئے اور اگر آپ کے آس پاس کوئی شخص ایسا ہے جو کہ اس بات پر یقین کر بیٹھا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا یہ جو مسکنسپشن ہے اس کو یہ دور کریں میرے خیال سے یہ بھی ست کا جاریہ ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کر دیں اور آج کے دور میں خاص کر اس معاملے پر جناب بات کریں گی اسی سچویشن پر ڈاکٹر ارفان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ بھئی اگر کسی کو اینکر کی بات پر یقین نہیں ہے تو چلیں بھئی ڈاکٹر صاحب کی بات پر یقین نہیں ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اچھے جناب یہ جو خبریں سامنے آ رہی بڑی گردش کی جناب کے بھئی ویکسن لگوانے والے افراد دو سال میں ایکسپائر ہو جائیں گے ہر بندے کے زبان پر یوں نو اسی بات کا چر جائے کیا کہیں گے ڈاکٹر ارفان سارے یہ جو باتیں کی جاری ہیں جو افعائے پھلائی جاری ہیں بسم اللہ الرحمن بڑا امپورٹنٹ ہوت ایشو آج جو بھی کال آتی ہے جس میں پہلا سوال ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تو سی کیا سی ویکسنیشن رہو ساڑے کل دو سال رہے گے آئی چنگ انفرشنیٹی پرابلم یہ ہوا کہ پوڑڈ میں ہم لوگ گھر میں رہے اور گھر میں رہنے میں سب سے زیادہ سام ہم نے یہ کہا کہ ہم نیٹ کو سکرول کرتے رہے اور جو بھی فیکٹ وہ بغیر چیکنگ کے ہم لوگوں نے آگے بھی لوگوں کو پھلاتے رہے اس کے بارے میں ملٹیپل ٹائم ملٹیپل فورم پہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی یہ ایک سپیسک بیگراؤنڈ میں دی گئی اور اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہمارا سب سے جو ایمپورڈنٹ ایک ویب سائٹ ہے جو اس فیکٹ جو ہے ان کو چیک کرتی ہے اس کو روٹرز کہتے ہیں روٹرز فیکٹ چیک اس نے بھی اس پر پر ایک آرٹیکل پورا لکھا اور اس کو ایمپورڈنٹ سے بتایا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ کی گئی ہے اور اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں یہ نئی بات نہیں سمجھتا جب ہم اگر اپنے ویکسنیشن کی ہسٹری کو دیکھیں تو جب بھی کوئی ویکسنیشن آئی تو اس کے رومرز اس کے انٹی جو لابی تھی اس نے باتوں کو بہت ایک سٹیٹریٹ کیا اور میں پولیو کی مہم کو نقام ہونے میں ایک یہ فیکٹر سمجھتا ہوں پاکستان میں کسی حد تک کہ اس کے بارے میں بھی بات کہتے ہی جاتے رہے کہ اس کی ویکسنیشن میں یہ ہے وہ ہے وہ ہے لیکن جو لوگ لگاتے رہے اس کا ریزلٹ دیکھتے رہے اس کے بعد یہ جو ایزیں تھی آٹومیٹیکلی ڈیلیوٹ ہوگی اس وقت آپ لوگ کا میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اس بات کو بار بار ڈسکس کیا جائے آپ لوگ میڈیا پہ اس کو شیئر کریں کہ یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہم لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بریک دیا اور یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ویکسنیٹ کروائیں کیونکہ ہم ویکسنیٹ کروائیں گے تو اس کی ٹوٹل ایمنوٹی جو ہمیں بننی ہے اس کو بننے میں بھی چھے سے آٹھ ہفتے لگنی ہے تو ان جتنی بھی رومرز ہیں یہ اس میں چپ ہے یہ انفرٹائل کرتی ہے اس سے میکنٹ کو اپنے آپ کو اپنے فیملی کو ویکسنیٹ کروائیں ڈاکٹر ایفان صاحب چائنا کی مزے سے جو پاکستانی جو ہوم ایڈ ویکسنیشن وہ بھی تیار کیے جانے کے مراحل میں ہے ابھی یا تیار ہو چکی ہے اور اس حوالے سے بھی آئیم شور کہ جیسے خبریں ہوں گی زیادہ تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں یا مسکنسپشن سامنے آئیں گی تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی اپنی رائے یوں نو ضرور رکھیں یہ بالکل اس کا پہلا بیٹ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے اس کو رانس کر لیا ہے اور دیکھیں یہ انیشل جو ہوتا ہے اس کو ڈیزائن اس کا فارمولا تیار کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ان لائن آپ نے سڈنی دیکھا کہ اے ٹو ٹین ویکسنیشن جو ہے وہ اپروو ہو گئی اور چائنہ ایک وہاں کنٹری تھا جس نے اس کو بہت جلدی اور کم کر لیا تو یہ ایک جنرل میس کنسپشن میں نے پاپولیشن میں دیکھا ایون ہیلتھ کے ورکر میں دیکھا کہ یہ چائنیز ویکسنیشن ہے تو شاید افیکٹیو نہیں تو ایسا نہیں ہے یہ ابھی جو چائنہ کی ویکسنیشن سائن او فارم تھا اس کا فیس ٹری انہوں نے مارکٹ کر دیا جس کے رزلٹ کافی حسلہ کون ہے سو جو بھی ویکسنیشن ہے اس کو اس سوچ میں چھوڑے بغیر کے یہ ساٹھ پرسنٹ ہے یہ اسی پرسنٹ ہے ہمیں لگانا چاہیے کوئی بھی ساٹھ سی پرسنٹ سے نیچے نہیں ہے اس کا مطلب ہے بیٹر دن نتیگ تو پاکستان نے جو لانچ کی ویکسنیشن وہ آلریڈی فارمولا لوگوں کو لگ رہا ہے اس کے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں پاکستان میں تو اس کو لازمی لوگوں کو لگا لینا چاہیے تینکیو سو مچ ڈاکٹر ریفان آپ نے ٹائم نکالا اور جو ساری مسکنسپشن اور جو میٹس ہیں اس پر بہت ضدوری ہے کہ بات کی جائے کیونکہ ہم لوگ جو نیگٹیوٹی ہے جب وہ سپریٹ کرتے تو ہم اس پر زیادہ یقین کر لیتے ہیں بہرحال ڈاکٹر ریفان کی آپ نے بات سنی تو پاکستانی ویکسنیشن وہ بھی ٹوٹلی سیف ہے وہ بھی آپ لگوائیں اپنے گھر والوں کو لگوائیں بلکل تاخیر نہ کریں اور اس کے ساتھ جو فرائنس سینسی سائنٹس نے بولا وہ تو خبر بلکل جالی اور بلکل جھوٹی ہے اس میں کوئی سچائن نہیں ہے جنہا بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک پہ جوانے سے پہلے وہ تمام حضرات جو کہ اس وقت ہمارا شو سن رہے ہیں وہ یہ سن لیں ان میں سے وہ افراد جو کہ سیگرٹ نوشی کرتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ آج کچھ فیکٹ کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لیکن ان آپ لوگوں کی اپنی بھی ریسرچ ہوگی لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ٹھیک ہے چلتے رہو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیگرٹ نوشی ایک سیگرٹ بلکہ سیگرٹ کی ایک کش آپ کی زندگی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور اس پر پروپر بات کریں گے ہم ہمارے ایک سپرٹ سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں stay with us ایک سیگرٹ پر تقریبا ساف ہزار کیمکل ایسے ہوتے ہیں جن میں سے 250 کیمکل ایسے ہیں جو انتہائی مزرے صحت ہیں اور ابھی جو لیٹس ریسرچز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو سائنس ہیں وہی کہتے ہیں کہ اس میں 59 کیمکل ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کو کینسر کی طرف لیٹ کرتے ہیں کینسر کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اب آپ اسے خود ہی سوچ لیں کہ آپ اپنا کتنا نقصان کریں سیگرٹ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ ایک بات سنی ہے کہ یہ نہ صرف اس سے آپ کا اپنا نقصان ہوتا ہے بلکہ اس کے سموک سے اس کے دھویں سے آپ کی انوائرمنٹ کا جو شخص اس انوائرمنٹ پہ بیٹھا ہے اس کا بھی کتنا نقصان ہوتا ہے جنب ہمارے ساتھ اس پورے سیگمنٹ پر پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ ڈاکٹر علی سکلین صاحب ڈاکٹر ساب ڈاکٹر ساب تھانک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوئن کیا لیکن یہاں پر ہمیں یہ بھی کہنا کہنا چاہوں گی کہ جو WHO ہے اس نے پاکستان کو ریجنل ایوارڈ کی جو ایک فہرس ہے اس میں پاکستان کا نام بھی آیا کہ پاکستان کی جو کوشش ہے وہ قابلے داد ہے اس پر لیکن بات وہی کہ جب تک ہم خود سے ریلائز نہیں کریں گ گورنمنٹ تو ایسو پیس بتا دے گی چاہے کوویڈ ہو چاہے سموگنگ ہو اس پر عمل ہم نے خود کرنا ہے آپ صاحب کتنا نقصان ہوتا ہے ایک سگرٹ سے اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ ایک نہیں ملکہ ایک اگر آپ بات کریں جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آج آپ نے جو ورلڈ انٹی سموک ڈے ہے یعنی کہ سگرٹ نوشی کے خلاف جو آج مہم کا دین ہے نا پوری دنیا میں وہ 31 مہی کو وی اچو کے ریکمینڈیشن کے مطابق منایا جاتا ہے تو آپ نے بڑی خوبصورت اپنی انٹرو میں چھوٹے سے میں یہ بات کر دی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم ایک سگرٹ میں انہیل کر کے دھوئے کی صورت میں ہم نیچے لے جا رہے ہیں اپنے اندر یعنی کہ کیمیکلز سات ہزار آپ نے بتائے اس میں آپ نے 59 تو بتا جو آپ کو کسی بھی اس کی مثال نبیہ میں اس طرح دیتا ہوں کہ اب دیکھیں مثلا آپ کے سامنے یہ دو گملے پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے فلاور پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دونوں اس کو صرف یہ ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دو پھپڑے ہیں جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں ایسا یہ اچھا اب یہ گرین اس کی بات کر یہ آگے جو دو پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے دو ہیں اور یہ آپ دکھا دیں ناظرین کو یہ آپ کے دو پھپڑے ہیں اب ایفیکٹ کیا آئے گا یہ اس وقت گرین کلر ہے تو ہمارا پھپڑوں کا کلر آپ کو پتہ آپ باہر سے ایک گملے کے اوپر دو ڈالنا شروع کر دیں اس کو کونٹینیوس لی آپ اس پہ دو ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں اس کا کلر اور دوسرے گرین سے آپ کمپیئر کر لیں یہ بلیک ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسرے میں فرق آنا شروع ہو جائے میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمیکل سے برا ہوا جو دھوان ہم اپنے جسم کے اندر فیپنوں کے اندر لے جاتے ہیں وہ اس طرح کبھی آپ تصویریں دیکھیں تو بلکل اندر آپ کی تباہی سٹرکچر کی کر دیتا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیپنوں کے مطلب فیپنوں کا فنکشن کیا ہے آپ کا سانس کا آکسیجن کا کاربن ڈائیک سائیڈ کو باہر نکال تاکہ یہ چیزیں آپ کی جسم کی پوری جو آکسیجن ایشن اس کو باہر رکھنا جب ہم اپنے فیپنوں کے فنکشن کو ہی متاثر کر دیں پہلے نمبر پر سانس کی ساری بیماری ایک ٹیویٹ ہو گئے فیپنوں کا ڈائیک جہاں پہ جا کے وہ اندر لوکل ڈیمیج ہو رہا ہے وہاں پہ کینسر بننے کا امکان ہے جو ایزدما ہے وہ آپ پتہ ہے کہ دمے کے مریض جس کو ہم کہتے ہیں یہ اگر آپ دیکھیں دیٹا تو سموکرز میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح جو کینسر ہے جب یہ لانگ ٹرم آپ یوز کرتے رہے تو آپ پہ پھرپڑوں کا کینسر ہو گیا کیا سروائیول ہے کیا کوالیٹی آف لائف ہو گی تو اس لیے یہ بڑا زبردست قسم کا ڈیمیجنگ ہے اس میں صرف میں ایک چیز جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے نیکوٹین ہے نیکوٹین کیا ہے بیسیکل تو ایک سبسٹینس ہے جو کہ آپ کا جو سائیکو ایکٹیو ہے کہ آپ کو وقتی اتنی مشکل ہے کیونکہ جب بھی ہم سموکر حضرات سے بات کرتے ہیں تو وقتی طور پر ایک ہفتے کی بریک لی جاتی ہے میکسیمم میں جتنی اپنی سراؤنڈنگ میں جن لوگوں کو دیکھا ہے بہت مشکل کر کے اپنی ویل پر کابو پا ایک مہینے کی بریک لیتے ہیں پھر وہ دوبارہ اسی اپنی اڈکشن کی طرف جب ان کو کریونگ ہوتی ہے وہ باپس سلوٹ آتی ہے تو کیا یہ واقعی مشکل ہے کہ ہم نہیں چھوڑ پاتے نبی ہائی میں ایک سمپل ورڈ میں اگر بات کرے نا تو ہمارا ہر کام کا آغاز ایون ہم آپ نقصان دے چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اب ایک بات ہے کہ نکوٹین ایک ایک سبسٹینس ہے اس سے چھٹکارہ پانا شاہر مشکل ہو جاتا ہے لیکن بڑا سمپل وی ہے دیکھیں اگر آپ کی سگرٹ کی جو کریونگ ہے ایک آپ پیتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دس منٹ یہ ایک پیشنٹ ہے نا یا ایک پرسن جو سموک کر رہا ہے وہ خود بھی اسیس کر سکتا ہے کہ اس کو دس منٹ میں کریونگ ہوتی ہے سات منٹ میں کریونگ ہوتی ہے ایک سے کھانے کے بعد بہت زیادہ کھانے کے پیتا ہے آپ اس کو یہ کہ دیں کہ آپ آج سے ایک نیت کر لو کہ آپ نے دس سگرٹ پہ آ جانا ہے آپ پندرہ دن کے بعد نیت کر لو کہ آپ نے پانچ پہ آ جانا ہے جب آپ سٹیپ وائز یہ سٹیجبی استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ اس سے چھٹکارہ پیا جا سکتا ہے شرط ایک ہی ہے اس کی ول ہونی چاہیے دوسری ایک اور بات اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا کہ بہت ایک جو آج کل ایک فیشن چلا ہوا خاص طور پر مجھے دکھ ہوتا ہے جو ہماری ٹین ایج سکول کالجز میں شیشہ کا جو نکوٹین اس میں موجود ہے آپ یہ کتائی طور پر نہیں کہ شیشہ کا زیادہ نقصان بتاؤں چونکہ یہ ہکا ٹائپ ہے اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ہکا پیتے ہیں اس میں جو آپ کی سموک انہیلیشن ہے اس میں جو تار اور کاربن مونو اکسائیڈ ہے یہ دو آپ کی ٹاکسک چیزیں جو آپ کو اندر یہ 20 سگرٹ کے برابر ہے نکوٹین کی مقدار اس میں دو سگرٹ کے برابر جائے گی لیکن جب ہم اس کی کی کیمیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ جاتی ہیں تو ایک تو افسوس نک بات یہ ہے اور میری آج اس پروگرام سے ناظرین سے ریکویسٹ ورلڈ یہ جو انٹی سموک ڈے پہ گزارش ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کوٹ کر دینی چاہیے اس پہ گورنمنٹ کو بھی بڑا سختی سے ایکشن کرنا چاہیے اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے سکول کالجز یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے جو سٹیڈنس ہیں اس کمپین کا مطلب کیا تھا کمپین کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کو گاہ کیا جائے کہ یہ چیز آپ کے لئے اچھی نہیں آپ سگرٹ کی ڈبی لیتے ہیں سگرٹ کی ڈبی کے اوپر اگر آپ دیکھیں اتنی خوفناک تصویر بنائی گئی افسوس ناک بات دیا کہ اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں اور کبھی نہیں سوچ میری روم ٹیک کھڑے ہو چکے ہیں بند لب میری جب تصور میں وہ تصویر آئی ہے اور مجھے کبھی بھی میں کہتے ہیں کتنا دل جگرہ رکھتے ہیں یہ لوگ یہ سموکرز ہیں وائرس ہے کوویڈ ہے اور بابا کے دن ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے چین سموکرز کے لیے بہت اچھا سوال آپ نے پوٹ کیا ہے میں صرف بتاتا چلوں کہ لوگوں کا صرف ایک کونسپ تھا میں تھوڑی سی بات کر کے کہ جی سگرٹ جو ہے یہ صرف پھرپڑوں کو ڈیمیج کرتی ہے یہ پرانا ٹائم میں آج ٹونٹی ون میں یہ بات کر رہا ہوں یہ لنگز کو ڈیمیج کرتی ہے ہارڈ ڈیزیز سگرٹ سموک سے آپ کے سٹروک کے جو فالج کے حملے ہیں سموکرز کو بڑھ جاتے ہیں کڈنی ڈیز سب سے امپورٹنٹ آپ یہ دیکھیں جو سموکر ہیں آپ دیکھیں آپ کے جتنے بھی میجر آرگنز ہیں سارے ان کو پکتے آپ نے کو وڈ کی صرف شور سا یہ ہے فور فائی ٹائمز ان کی چونکہ ایمیونیٹی کمزور ہو چکی ہوئی ہے تو سموکرز جو ہیں وہ کووڈ انفیکشن ایکوائر کرنے میں سب سے زیادہ رسک فیکٹر ساب ٹائنک یو سو مچ آپ نے جوائن کی اور میں یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈیلی پاکستان میں تقریبا بارہ سو بچے ہیں جو کہ سگرٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہو رہے ہیں پلیز تھوڑا سا اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کی حیبٹس کو ان کی عادت کو تھوڑا سا observe کریں اور اس عادت سے آپ ان کو بچا کر رکھیں چھوٹا سا کہ اس کی جو آج کا لوگ گمز بابل گمز کچھ پیچیز آئے ہوں نکوٹین کے وہ استعمال کرتے ہیں چھوٹکارہ اصل کرنے کے لیے اچھی چیز ہے لیکن چھوٹکارے کا مطلب یہ ہے کہ ریگولر نہیں ہونے چاہیے آپ نے quit کر نکوٹ سو مچ جناب بریک پر جا رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں جناب ہم ہمیشہ سنتے ہیں یا بہت کروانے والا کوئی نہیں تھا آج وہ سارے سوالات کے جواب ہم آپ کے جواب لے کر آئیں گے اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو وہ جوان جو اپنا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں اور سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کو نہیں پتا کہ پات کون سا تیار کرنے ان کے سارے سوالوں کے جواب ہوں گے آج نیو پاکستان مست جیو پاکستان نیو پاکستان نیو پاکستان ویلکم بیک جناہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اور کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا اور جو اس بات کو سمجھ کیا اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کا ہاتھ پکڑ دیں کیونکہ محنت ہے کہ ایسی چیز ہے جو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک موٹیویشن سے کرانے والے ہیں ہاں موٹیویشن ہی میں کہہی ہوں کیونکہ یہ جو خاتون ہے یہ بہت سارے لوگوں کیلئے موٹیویشن ہے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا جناب انہوں نے وہ پورا کیا سوشل میڈیا سنسیشن آج کل بنی ہوئی ہے رابیہ ناز جن کا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں چھوٹے سے علاقے سے 25 سالہ رابیہ نے وہ کر دکھایا جو لوگ بڑی بڑی عمر میں نہیں کر دکھاتے ہیں رابیہ کا جناب یوٹیوب چانل ہے جس کا نام ہے فیشن ایڈکشن ان کے چانل پر تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد سبسکرائبر ہیں اچھا جی رابیہ کیا کرتی رابیہ یہ کرتی ہے کہ انٹرنیٹ میں گونگل پر جا کر مختلف ایمیجز نکالتی ہیں فیشن سے مطالق ڈریسز سے مطالق اس پر تھوڑا سا میوزک ایڈ کرتی ہیں تھوڑا سا اپنا وائس آور ایڈ کرتی ہیں اور وہ ویڈیو بنا کے ٹھک سے یوٹیوب پر ڈالتی ہیں ویوز آتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نظر نہ لگے رابیہ کی اس یوٹیوب چانل سے اتنی انکم ہوئی ہے کہ انہوں نے اب اپنا خواب سچ کر دکھائے بہت آپ نے دیکھا ہوگا اب سوشل میڈیا پر بھی ابھی اس وقت رابیہ کے بڑے چرچے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی بنیاد رکھ ڈالی ہے جو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ایک خواب ہے وہ یہ پورا کرنے جا رہی ہے تو جناب رابیہ سے ہی بات کرتے ہیں رابیہ ویلکم ٹو دا شو وہ جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مجھے بتائے گا ایک چھوٹی سی علاقے چھوٹی سی جگہ سے آپ کا تعلق ہے کس نے آپ کو بتایا کہ بھئی یوٹیوب چینل بنایا جائی آئیڈیا کہاں سے آیا یوٹیوب سے کمانے کا آئیڈیا مجھے نیٹ سے ملا کیونکہ میں برپن سے بہت زیادہ انٹرنیٹ یوز کرتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ نوجوہ نسل کا سب سے بڑا جوستاد اس وقت گوگل اور میں بہت زیادہ گوگل یوز کرتی تو گوگل سے مجھے پتا چلا کہ یوٹیوب پے کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا چینل سٹارٹ کر دوں میرا شوپ میں پورا ہو جائے گا اور میری انکم بھی ہو جائے اچھا رابہ بتائے گا شروع میں تقریباً کتنی آپ کی انکم ہوتی تھی کتنی آمدنی آتی رہی آپ کو جب میں نے سٹارٹ کی تا چینل تو مجھے جب میرا چینل مونٹائز ہوا تھا تو مجھے پہلے بہت زیادہ کم پیسے ملے تھے شروع شروع میں مجھے 23 ڈالرز ملے تھے بس میری کسٹ انکم 23 ڈالرز سہی ہے بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے 25 سال کی عمر میں آپ نے اپنا یہ خواب پورا کرنے کی جانی پاپ گامزن ہے تو یوٹیوب کی آمدن سے دو کمروں کا گھر بنانے میں کیسے آپ کامیاب ہوئی جب میرے جنرل سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بہت کم ملتی تھے پیسے لیکن جب میرے سبسکرائبر بڑھ گئے تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ میرے انکم بھی بڑھ گئی تو پھر میں نے جو اور جو گھر کے اکراجات ہیں وہ میرے اپورٹ ہاتے ہیں تو اس لیے جو مجھے انکم ملتی ہے اس سے میں نے اپنا گھر بنیا اچھے گھر والوں کے سپورٹ کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا تو کس نے سب سے زیادہ گھر میں سپورٹ کیا آپ کو گھر والوں سب نے گھر والوں میں سے مجھے سب نے بہت سپورٹ کیا لیکن سب سے زیادہ میرے ابو کی سپورٹ تھی کیونکہ اگر وہ نہیں چاہتے تو میں یہ چینل سٹارٹ نہ کر پاتی اچھا فیشن چینل منانے کا کیوں سوچا کچھ اور کیوں نہیں دیکھیں فیشن چینل کیونکہ مجھے بہت زیادہ یہ نیچر لی ہے کہ لڑکیوں کو فیشن میں بہت زیادہ انٹرس ہوتی ہے تو اس لیے میں نے فیشن کو اپنا پیشن بنا ریا رابعہ آپ اتنا اچھا کم آ رہے ہو اچھا سے پیسے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اب پھر اپنے خواب بھی پورے کر رہے ہو مجھے بتاؤ کہ جو نوجوان لڑکی لڑکی اپنا چینل بنانا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہو گی نوجوان لڑکی اپنا چینل بنا کے یوٹیوب سے پیسے کم آ سکتے ہیں یا یوٹیوب کے علاوہ بھی اب بہت ساری سائٹس ہیں جو پی کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور اپنا ٹیلنٹ شو کر کے پیسے کم آ سکتے ہیں اچھا اس پوری جرنی میں سب سے مشکل چیز سب سے چالنجنگ چیز کیا لگی دیکھیں جب میرے چینل سٹارٹ کیا تھا اور میرے چینل جب موئنڈائز ہوا تھا اس وقت مجھے بہت مشکلت کا سامنا کرنا پڑتا کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے میرا کوٹ نہیں آتا یوٹیوب والے جب موئنڈائزشن جب پیمنٹ کا وقت آتا ہے تو یوٹیوب والے ایک میل کرتے ہیں گھر پہ کوٹ تو میرا کوٹ نہیں آ رہا تھا تین چار مہنے گزر گئے پھر میں نے اپنے نائسی سے ویریفیکشن کروائی ہے مستقبل میں کیا اب آپ سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کوئی اور بھی چینل بنائیں گی کچھ اور کریں گی مستقبل میں پہلے تو میں گریجوشن کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا برینڈ کھولنے کا بہت شوق ہے میں اپنا ایک ٹلوتھنگ برینڈ کھولوں گی اچھو یہ بتائے گا کہ آپ کو سلور بٹن بھی یوٹیوب کی طرف سے فور اپریسیشن بھیجا گیا ہے تو کیا آپ کی فیلنگز تھی کسی کسی کو ملتا ہے یہ لیکن آپ کو مل گیا جب مجھے سلور پلے پٹن ملا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ایسا لگا تھا جنسے مجھے اپنی محنت کا صلاح مل گیا اور سب کو بہت خوشی ہوئی تینک یو سو مچ رابیہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور میں نے کہا تھا کہ موٹیویشن ہے رابیہ ان تمام لوگوں کے لیے جو چھوٹے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان کو پورا کرنے میں وہ لگ جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کے اوپر تو اس کا صلاح آپ کو کسی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دینے جناب بریک پہ جا رہے ہیں ہیڈلائن بریک ہے شورٹ بریک ہوگے جب ہیڈلائن بریک سے واپس آئیں گے تو نیکس سیگمنٹ جناب آپ نے بلکل مس نہیں کرنا کیونکہ سی ایس ایس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کے فیوچر سے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہم جانیں گے ہماری سپیشل گیسٹ سے سٹے ودا